موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آجا آٹھ فروری الیکشن کے بعد وجود میں آنے والی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اس گورنمنٹ یعنی اس ٹرینیور کا پہلا بجٹ پیش کر دیا ایمبیشیس بجٹ کہہ دیں ٹیکسز سے بھرمار والا بجٹ کہہ دیں یا ملکی معیشت کو ایک ڈائریکشن دینے کا ایک سمت دینے والا بجٹ سمجھیں ہر ایک اپنے اپنے انگل سے اس کی انٹرپیٹیشن کر رہا ہے اور کرے گا بھی سہی سرکاری ملازمین کو البتہ تنخواہوں میں اضافے کی خوشخبری مل گئی ساتھ ساتھ پینشن کی سکیم جو ہے اس میں ایک کنٹریبیوٹری سکیم آگئی نئی سکیم آگئی نئی شیپ دے دی گئی باقی موبائل فون پر ٹیکسز لگ گئے سمنٹ پر ایف ایٹ یعنی فیڈل ایک سائز یوٹی لگ گئی بہت سارے اس کے پہلوں ہیں اس بجٹ کے اور آج ہمارے روبرو ہوں گے تین اہم مہمان علید علیدہ ہوں گے ہمارے روبرو ہوں گے وزیر مملکت برائے خزانہ علی پروید ملک صاحب انہی کی وزارت نے بجٹ آج پیش کیا ہمارے روبرو ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ سید نوید کمر صاحب اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں سابق وزیر خزانہ جناب مفتا اسماعیل صاحب نونری کی حکومت میں یہ خود بھی بجٹ پیش کر چکے ہیں بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب میں بڑے کینلی کل بھی آپ کو سنتا رہا آج بھی سنتا رہا بہت ساری چینیں تھیں آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے یہ جو بجٹ اب آیا آپ نے تجاوی سنی کیسا پایا آپ نے بجٹ کو شوکل بھائی جو میں شروع میں اورنٹریپ صاحب کی باتیں سنتا تھا تین مہینے پہلے جو کہتے تھے کہ ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا ہمیں ٹیکس ریٹس کو کم کرنا ہوگا حکومت کے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنا ہوگا یہ باتیں ساری ٹھیک تھی میں سمجھتا تھا ایک دم درست باتیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذہن بھی وہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاست نے اور حکومت نے اور وزیر آدم نے اجازت نہیں دی وہ فنڈمنٹل ریفارمز کرنے کی جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان عالمی دنیا میں پیچھے رہ رہا ہے اور دنیا آگے جا رہی ہے اور ہم نے وہی پیوند لگائے ہیں یہاں سے کچھ پیسے لے لیے وہاں سے کچھ پیسے لے لیے اور آگے بڑھ لے لیکن آگے نہیں بڑھ لے ہم وہ ایک دائرے کے گھونگ رہے ہیں آپ کوئی بھی بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں بشمول میں نے جو بجٹ دی ہیں مطلب یہی سپیچ ہوتی ہے یہی ہوتا ہے لیکن کھایا پیا کچھ نہیں ہم نے کیا کیا اس میں گلاس تھوڑا بارانے والی بات ہے آپ نے آپ نے ریٹیلرز کے اوپر بھی ٹیکس نہیں لگا پایا آپ آپ نے اس کی جگہ آپ نے سوا دو پرسن جو ہے وہ بدولڈنگ ٹیکس منیفیکچرز پہ لگا لیا ہے اور منیفیکچرز جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس کلیک کرتے ہیں وہ ایونچنی پرائسز میں ریفلیکٹ ہو جائیں گے آپ نے بیس روپے لیوی پہ بڑھا لیے پیٹرول کی ٹیک ہے آپ نے میڈل کلاسز کو کہا کہ ہم آپ کا ٹاپ سلیب تو نہیں بڑھا رہے لیکن بیچ کے سلیب آپ نے اس طرح ایجسٹ کر دیئے کہ سیلری کے لوگ خاص طور پر میڈر ٹیئر کے لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے تو آپ نے جو ٹیکس دہندگان آج ہیں انہی سے ٹیکس لیا ہے اور پھر آپ جب دیکھیں گے جو خبریں آئی ہیں کہ میڈیسنز کے اوپر فل ٹیلز ٹیکس کر دیا ہے ملک پاوڈر کے اوپر فل ٹیکس کر دیا ہے تو وہی باتیں ہوئی ہیں کہ جن سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں انہی سے آپ ٹیکس لیتے رہیں گے اور جو اشرافیہ جو بڑے بڑے ہزاروں اکڑ کی ذرائی ارازی جنہوں نے رکھی ہوئی ہے جنہوں نے عربوں کے جائداتیں پر بیٹھے ہوئے ان سے آپ نے کچھ نہیں کیا صوبوں سے آپ نے این ایسی کی بات نہیں کری کوئی شیرنگ ایکسپینڈیجز کی بات نہیں کری یہ سیریسلی ہے لاسٹ اپرچونٹی is what i would say about this budget آپ نے بھی ٹیکسز کی بات کی اور ساری تقریر میں ٹیکسز ٹیکسز کی بات ہوتی رہی کیا یہی معیشت کو درست کرنے کا واحد آپشن ہے گروت کے حوالے سے اگر منفیکچرر پر ٹو پرسنٹ یا اس سے زیادہ اور ایفی ڈی لگے گی تو منفیکچرنگ پھر کہاں آگے بڑے گی ایکسپورٹس کے حوالے سے بتیس تیس بتیس ارب کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے صرف ٹیکسز پہ فوکس کیوں معیشت کو ایک اور اور بڑوتری آئے اور معیشت بڑے اس سے تو انکم بھی آئے گی ٹیکس بھی لوگ آسانی سے دے سکیں گے آپ کی بات اقدم درست ہے اور یہ بات اقدم صاحب ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک دو اس میں میں بات کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے اپنے ایکسپینڈیجرز کہیں کم نہیں کرنے کی کوشش کی آٹھ سو سوہ آٹھ سو ارب روپے حکومت کے خرچہ کر دیا اور جو مجھے اچھی نہیں لگی بات کہ آپ نے چودہ سو ارب روپے ڈیویلیپمنٹ ایکسپینڈیجرز کے آپ نے آ رکھے جس میں پچھتر ارب روپے ایم این ایس کے پروجیکٹس ہیں اور ہر صوبہ میں آپ کو بتاؤں گا کم از کم ایک ایک ارب روپے دیتا ہے اپنے ایم پی اے کو تو پانچ سو ایم پی اے ہوں گے تو آپ نے پانچ سو چھ سو ارب روپے آپ نے اس وقت ایم این ایس اور ایم پی ایس کو دے دی اپنے پروجیکٹس کرنے کی شوکت بھائی کیا ملک اس کا متعمل ہے اس وقت مجھے بتائیں اور آپ یہاں سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ سمنٹ کو مہنگا کر دو دوائی کو مہنگا کر دو ملک پاورڈر کو مہنگا کر دو پیٹرول کو مہنگا کر دو اور ایم این ایس کے جولی بھی آپ مسلسل کل بھی آج بھی سارا سارا دن آپ پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اپنے کنسنس کا اظہار کرتے رہے ابھی بھی کر رہے ہیں ویسے پبلک سیکٹر ڈیویلمنٹ پروگرام پلان جب اس میں سڑکیں بنیں نہریں کھالیں جو بھی آگے پروسس ہے ڈیویلمنٹ کا ہو اس سے آپ نہیں سمجھتے ایک ری سائیکلنگ ہوتی ہے ایکانومی کی اس سے روزگار ملتا ہے اس سے کام از کام ڈیویلمنٹ پروسس تو آگے بڑھتا ہے سر گزارش یہ ہے کہ یہ پیسے دیکھیں یہ وقت دیکھیں کہ اس وقت ہم کرزے کے بھوچ کے تلے ڈبے رہے ہیں سبتر ہزار عرب روپیہ ہمارے پاس ہمارے ملک کے اوپر کرز ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس لے گئے ہیں کہ ہم کو ایکسٹرنل کرز واپس کرنے کے پیسے نہیں یہ پہلی بات ہو گئی دوسری بات ہے کہ ہم ہمارے پرائیوٹ سیکٹر کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ڈال سکے اور ہماری سرمایہ کاری پچھلے سال حکومت کی سرمایہ کاری ملا کر تیرہ فیصد رہی ہے تو ہم کو یہ بات دیکھنی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے حکومت تو جا کے بورو کرے گی یا اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپے گی اگر نوٹ چھاپے گی تو غربت بڑے گی نو کرول دس کرول لوگ آلڈی غریب ہیں اور یا اگر حکومت نوٹ نہیں چھاپتی اور پرائیوٹ سیکٹر سے آئے گا تو پرائیوٹ سیکٹر انویشمنٹ کم ہو جائے گی تو ہم کو اس کا دوسری پہلو بھی دیکھنا چاہیے اور میرا کہنے کا مقصد یہ تھا دیں گے سترہ سو عرب روپے کی آپ نے جو ہے وہ گرانٹس رکھی ہوئی ہیں تیرہ سو عرب روپے کی سبسیڈیز رکھی ہیں ہر چیز کو پچھلے سال سے بیس پچیس پرسن بیس پچیس پرسن بڑھا دیا ہے تو ریفارم کیا ہوئے مطلب تیرہ سو عرب روپے ہم بجلی کے سیکٹر کو دیں گے اس کے باوجود ہماری پورے ایشیا میں ایزا پرسنٹیج آب ہاؤس ہولڈ انکم ہمارے بجلی کا بل سب سے زیادہ ہے آج پورے خطے میں بجلی کا بل پر یونٹ پاکستان میں سب سے مہنگا ہے یہ بات ہے لیکن آپ تیرہ سو عرب روپے بجلی کے سیکٹر کو دے رہے ہیں آپ اس کے علاوہ گیس کے سیکٹر کو پیسے دے رہے ہیں پورے خطے میں سب سے مہنگی گیس پاکستان میں ہے تو مطلب مجھے یہ بتایا نا کہ دیکھیں ہم بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے ایف بی آر ٹیکس جمع کرے گا ٹیک ہے تیرہ ہزار عرب روپے ہم منحاصر قوم اپنے ایف بی آر کو ٹیکس میں دیں گے لیوی اس کے علاوہ ہے اور سوپوں کو ٹیکس اس کے علاوہ ہے جب ہم یہ پندرہ ہزار عرب روپے دیتے ہیں تو کیا ہمارے نل میں پانی آناتا ہے کیا وقت پہ پولیس آکے ہم کو کچھ کام دے سکتی ہے کیا آپ کو کچھری میں انصاف ملتا ہے کیا آپ کو پٹواری جو ہے وہ وقت پہ کاغس چینج کر رہے رہے ہیں کبھی انتقال کروا سکتے ہیں آپ کسی ملنگ اچھا یہ بڑی انٹریسنگ آپ بات کر رہے ہیں اب کنٹریری ٹو دیز فیکٹس جب بھی بجٹ آتا ہے سب سے بڑی خبر مسلسل لگتی ہے اور آج بھی لگی کہ جی اوہ مبارک کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھ گئیں ایک سے سولہ گریڈ کی وہ پچیس پرسنٹ اور سترہ سے بائیس گریڈ کو بیس پرسنٹ اضافی مل گیا جو جن ڈیلیوریز کی آپ بات کر رہے ہیں سرفسیس کی بات کر رہے ہیں وہ تو اسی سرکاری مشین نہیں دینا ہوتا ہے ان کو تو ریلیف مل گیا ہم جیسے لوگ عام لوگ وہ پھر کس سے ریلیف مانگے مفتا اسماعیل صاحب لیکن عام آدمی جو ہے وہ تو آج فرسٹ وہ تو آج زیادہ ٹیکس دے گا آپ دیکھیں گے کہ جس کی تنخواہ دو سے لے کے آٹھ لاکھ یا دس لاکھ روپے تک کیے وہ سارے لوگ زیادہ ٹیکس دیں گے اب گزارش یہ کہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جو نیچے کے جو سرکاری افسر ہیں اور ایکشلی جو کالیج پروفیسرز بغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی تنخواہیں زیادہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تنخواہیں ان کی نہیں بڑھنی چاہیے اگر چوبیس پرسنٹ آپ نے مہنگائی کیے تو آپ ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں لیکن آپ سسٹینبل تو بنا لے نا آپ نے بات کی تھی کہ ہم وزارتیں ختم کریں گے کی نہیں کی آپ نے آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم کچھ لوگوں کو ریڈنڈنٹ کر دیں گے آپ نے کیا نہیں کیا آپ نے کوئی پینشن کے ریفارمز کی بات کی نہیں کی آپ نے بات کری کہ ہم کریں گے لیکن پیسے اتنی مختص کرتی تو آپ کو پتا ہے کہ اس سال میں نہیں ہوگا آپ نے نہ ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کی بات کری نہ آپ نے کوئی سیول سرویس کے ریفارمز کی بات کری مجھے بتائیں نا کہ جا کیا اس ملک کو اس وقت میجر اصلاحات کے ضرورت نہیں ہے کیا ہم پورے ساؤت ایشیا میں سب سے پیچھے نہیں رہ گئے کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ جہالت میں زندہ نہیں ہیں کیا پاکستان میں ستاون فیصد بچے ذہنی اور جسمانی کمزوری میں مختلف نہیں ہیں اچھا یہ بھی پروگرام چاہ رہے ہیں ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے والے تو بجٹ جو ہوگا وہ سٹرکٹلی ان لائن آف آئی ایم ایس کنڈیشن دوں گی آئی ایم ایف تو کہتی ہے اصلاحات کریں آئی ایم ایف تو پرائیوٹیزیشن کی بات کرتی ہے آئی ایم ایف جن سیکٹر کی آپ نشاندائی کر رہے ہیں اگزیکٹلی وہ بات کرتے ہیں وہ اب نظر نہیں آ رہے ہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے دیکھیں آئی ایم ایف نے ان کو منع نہیں کیا کہ پینشن کے ریفارمز نہ کرو آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا کہ این ایسی کے اوپر بات نہ کرو آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا کہ ایگری کلچر اور پراپرٹی ٹیکس شروعوں سے لے کے خود ایس تمہار خود خود امپوس کرو تاکہ یونی فارمٹی آ جائے آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا آپ کو کہ آپ کچھ انکم کے لوگوں سے ٹیکس لیں اور کسی کچھ ٹائپ کی انکم سے ٹیکس نہ لیں آئی ایم ایف نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ وفا کی حکومت کی اخراجات کم کریں جو ایڈمنسٹریاں ڈیوالو ہو گئی ہیں اس کو بند کریں یہ تو ہماری اپنی مردیاں ہیں یہ تو وزیراعظم صاحب کا ثواب دیتا انہوں نے آئی ایم ایف نے تو صرف آپ کو اتنا کہا ہے کہ آپ گجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور پرائیمری سرپلس دیں آپ پرائیمری سرپلس دکھانے کے لئے تو آپ خرچیں بھی کم کر سکتے تھے لیکن آپ نے کہا نہیں ہم خرچیں تو ضرور کریں گے ہم نے ایم ایس کو پچاس کوروڑ روپے تو ضرور دینے ہیں فی ایم 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 ہم نے صوبے کے اندر ایم پی ایس کو تو ایک ایک ارب روپے دینا ہے اب اگر آپ نے وہ چھ سو ارب روپے بھی خرچ کرنا ہے تو کوئی تو دے گا تو آئی ایم ایف نے کہا اگر آپ کو یہ خرچ کرنا ہے تو پھر ٹیکس ضرور کرو تو آپ نے کہا اچھا چلو یار نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر تین پرسن ٹیکس بڑھا دو اچھا یوں کرو سمنٹ کے اوپر ایک روپے ایک سائز بڑھا دو اچھا یوں کرو کہ دوائیوں کے اوپر تھوڑا ٹیکس لگا دو لیکن وہ چھ سو ارب روپے تو آپ نہیں کاٹ رہے ہیں آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا آپ کو کہ یہ میں نے اس کے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب افتا اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ناظرین ہمارے روبرو تھے اور ایک کرٹیکل انیلیسز ہم نے ان سے لیا جو بجٹ آیا ہے ان کی اپنی اپینین کیونکہ وہ خود بجٹ بناتے رہے ہیں یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے باجہ واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر خزانہ سید نوید کمر صاحب ہمارے روبرو ہوں گے سٹری ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج پیش ہونے والے سالانہ بجٹ کے اوپر اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ اور نون لیگ کے مرکتی رہنما جناب علی پروید ملک صاحب بہت شکریہ ملک صاحب آپ نے وقت دیا بجٹ تو پیش ہو گیا اس ٹینئور کا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا پہلا بجٹ ہے لیکن یہ بجٹ ہے کس کے لیے عوام کے لیے ہے تو پھر ریلیف کہاں ہیں اگر آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو اصلاحات کہاں ہیں اور اگر ملکی معیشت بڑھانے کے لیے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے تو پھر اتنی بھروار ٹیکسز کی کیوں ہے دیکھیں پراجس صاحب گزارش اتنی سی ہے کہ میں آپ سے یہ یہ درخواست کروں گا کہ دو چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال تھی جب پاکستان یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جب وجود کے اندر آئی اور اس کے بعد کس طرح سے کچھ غیر سنجیدہ لوگوں نے پاکستان کو یہاں پہ دیوالیہ پن کے موڑ پہ لے جانے کی انتھک کوشش کی وہ فون کولیں آپ کو یاد ہیں وہ باقی ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں اس کے بعد جو معیشت کے اندر استحکام آیا اور اس کے بعد جو آپ نے شباز شریف صاحب نے ریاست جو خطرات تھے ان سے پاکستان کو بچاتے ہوئے انہوں نے آئی ایم ایف کا ایک نیا معاہدہ کیا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا جس کے بعد آج آپ کو صورتحال قدر مختلف نظر آتی ہے آج آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی بیرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ کی مہنگائی کابو کے اندر ہے آج آپ کی جو کرنسی مارکٹ ہے اس کے اندر سٹیبلٹی ہے آج سٹاک مارکٹ بڑھ رہی ہے تو یہ جو سارے کا سارا استحکام اور لوگوں کا اعتماد آپ کی آپ کو نظر آتا ہے تو یہ یہ وہی رستہ ہے جو شباز شریف صاحب نے اختیار کیا یہ ایک منٹ ایک منٹ یقیناً لوگوں نے اعتماد کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی وقت ڈیفولٹ پہ تھی ہماری معیشت ہمارا ملک اس سے بچایا گیا خدا نہ خاصتہ شریلنکا بنانے کے جو آپ فون کالوں کی بات کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اتنے ٹیکسز مثلا موبائل پہ جی وہ اٹھارہ پرسنٹ سیلز ٹیکس لگ گیا سیمنٹ پر لگ گیا جوتوں پر کپڑوں پر تو سارا فوکس ٹیکسز پہ کیوں ہے دیکھیں میری سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک منٹ صرف وہ اصول میرے سے سن لیں جس کے مطابق اس بجٹ کی ایکسرسائز کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ بالکل میرے سے ایک ایک جو ہم نے اقدام لیا ہے اس کا سوال جواب کر لی جائے گا پر پہلے پس منظر میں نے آپ کو کلیر کر دیا اب وہ اصول جس کے تحت یہ بجٹری ایکسرسائز ہوئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں آپ کو اس چیز سے کوئی اختلاف کہ ہم ڈاکیمنٹیشن آف ایکانومی کی طرف جا رہے ہیں نہیں ہے نا کوئی اختلاف نہیں اس چیز پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انفورسمنٹ کے ذریعے جو لوگ ٹیکس کے اندر اپنا حصہ نہیں کانٹریبیوٹ کرتے جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں ان کو ہم انفورسمنٹ کے ذریعے ان کے اوپر شکنجہ تنگ کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں ہے نا آپ اس چیز کے اوپر بھی آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا کہ جس قسم کی غیر ذمہ درانہ بیان میڈیا کے اندر ہمارے بڑے بڑے صحافتی ساتھیوں نے کہے کہ جی یہاں پہ ہم ٹیکسیشن جو ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر اس کو اٹھا کے چالیس پنتالیس پرسنٹ جا رہے ہیں تو کچھ ٹیکس کے اندر کوئی زیادہ ردو بدل تو نظر نہیں آئی نہیں نہیں بالکل نہیں آئی یعنی وہ خطرہ تھا فارٹی فائی پرسنٹ ٹیکس کا وہ نہیں ہوا سیلری کا جو بریکٹ ہے اس میں کوئی ردو بدل ہوا نہیں ہوا نا تو کیونکہ ہمیں اس چیز کا ادراک تھا کہ سیلریڈ جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو پچھلے دو سالوں میں مہنگائی کی وجہ سے ان کی پرچیزنگ پاور کے اندر جو یہاں پہ نقصان ان کا کچومر نکلا ہے ہم نے ان کو تحفظ دینا ہے تو ہم نے نہ اوپر والی بریکٹ کو کچھ اس کے اندر چھیڑ خانی کی نچلی جو بریکٹ ہے جس کے اندر لاکھ روپے کسی آدمی کی اگر تنخواہ ہے تو اس کا بوجھ تقریباً ایک ہزار پندرہ سو روپے سے بڑھا ہے تو مجھے بتائیں کیا یہ مناسب پروٹیکشن نہیں ہے جو ہم نے تنخواہ دار طبقے کو دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک گریڈ جو چھوٹے گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو پچیس پرسنٹ کی شباز شریف صاحب نے تنخواہ کے اندر ان کی اضافہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن جس کے اوپر بہت پریشر تھا کہ آپ پینشنز کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں کیونکہ وہ بھی باقی آمدنیوں سے مختلف نہیں ہیں تو آپ نے جو ہمارے کمزور ترین طبقے تھے جو اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس معیشت کے اندر ٹیکسیشن کا بوجھ اٹھاتے تھے کیا ان کو تحفظ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے یہ یہ آپ نے آپ نے خود ملک صاحب پینشن کی بات کی ابھی پینشن سکیم میں بھی کوئی اصلاحات لائی گئی ہے یعنی اس کو کنٹریبیوشن سکیم کا نام دیا گیا ہے یہ موجودہ پینشن کے نظام سے یہ کنٹریبیوشن سکیم کتنی مختلف ہے تھوڑی اگر وضاحت کر دیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی جو پینشن کا نظام ہے اس کے اندر ہم دیر پا اصلاحات لے کی آئیں گے آج وفاقی حکومت کا جو پینشن کا لوڈ ہے وہ ایک ہزار عرب سے زیادہ ہے اس کے ساتھ شبائی حکومتوں کی پینشن کے آپ بل کو ایڈ کریں وہ تقریباً ایک ہزار عرب اور ہے تو دو ہزار عرب آپ کو وہاں پہ پینشن کا خرچہ ہے اور آپ کی جو ساری کی ساری وفاقی حکومت ہے اس کو چلانے کا خرچہ سات آٹھ سو عرب کا ہے تو مجھے بتائیں اگر اسی طرح پینشن کا خرچہ بڑھتا رہا تو کیا پاکستان یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے بالکل نہیں اٹھا سکتا تو جو آج فیصلہ کیا گیا ہے اصولی وہ یہ ہے کہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے جو ملازمین پہلے سے پینشن کے اندر اپنے کانٹریکٹس کر چکے ہوئے ہیں ان کے اندر زیادہ رد و بدل نہیں ہوگی پر نئے جو ملازم رکھے جائیں گے ان کے لیے کانٹریبیوٹری سکریم جس کے اندر حکومت بھی آج ہی وہ پیسہ ایک منافع بک سکیم کے اندر ڈالے گی امپلائی بھی تکٹوتی کر کے اپنی تنخواہ کے اندر اس میں رکھے گا اور یہ فنڈڈ سکیم چلے گی تاکہ جو یہ جو دس ہزار عرب سے زیادہ کا بوجھ آپ کو آگے وفاقی حکومت کے لیے نظر آ رہا ہے یہ ایسا کوئی امتحان یا ایسی کوئی صورتحال نہ بنے کہ ملازمین اپنے پینشن کی درخواستیں لے کے دفتروں کے پیچھے دردر پھر رہے ہوں اور ان کو آگے سے پیسے نہ مل رہے ہوں تو آپ کو جو یہ جو یہاں پہ معاشی استحکام لانا ہے یہ اسی سفر کے اندر آگے لے کے چلنے کا یہ ایک قدم ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک دو دن کے اندر ایسی سی میں آئے گا اور اس کے بعد جو خد و غیل اس کے وہاں پہ تیہ کیے جائیں گے ان کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالی اگلے سال میں ہوگی یہ فرمائیے یہ فرمائیے کہ پرائیوٹائزیشن بھی ایک بڑا ایمبیشیس پلان ہے آپ لوگ کے پاس مثلا پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن ہے یا دیگر ایس او ایز جتنی بھی ہیں پیپلز پارٹی مخالفت کرتی رہی ہے اور آج بجٹ سے اجلاس سے پہلے پیپلز پارٹی روٹ گئی پیپلز پارٹی والوں کے کیا تحفظات تھے جب ان کو منانے کے لیے آپ لوگ ہیں آپ بھی کابینہ کا حصہ ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں وہ میرے خیال سے جب بجٹ کی ایکسرسائز چل رہی تھی اس کے اندر ان کی طرف سے جو وفد تیہ کیا گیا تھا جو حکومت کی معاشی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر رہا تھا سردار ایاز صادق صاحب سپیکر صاحب کے دفتر کے اندر اس کے اندر جو دوست موجود تھے ان کو ان سارے اقدامات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا ان کو اس چیز کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ ہماری معاشی کیا صورتحال ہے اور ہمیں کس فریمور کے اندر آپریٹ کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا آج انہوں نے کیوں اپنی نرازگی کا اصحار کیا بٹ مجھے خوشی ہوئی بعد میں خرشید شاہ صاحب نوید کمر صاحب اور باقی کے جو ساتھی تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر بلکل موجود تھے اور جہاں تک پرائیوٹائیزیشن کا معاملہ ہے پراچہ صاحب دیکھیں اس کو میرٹ کے اوپر دیکھیں میں آپ کو ایسی چند مثالیں دیتا ہوں کہ آپ پاکستان سٹیل مل کے اندر مل کب کی بند پڑی ہوئی ہے سالانہ آپ ان کے اندر سوئی گیس کا بل اتنا دے رہے ہیں کہ اس کی بیٹری اور فرنس کو چالو رکھنے کا جس کے جس کا جس کا اگر جب سے وہ پاکستان سٹیل مل بند ہوئی ہے اگر آپ اس کو ایڈ کریں تو وہ پوری بیٹری سے زیادہ کی قیمت آپ نے گیس کے بلوں کے اندر دے دی ہے جو وہاں پہ بیٹھے وے لوگ ہیں جو کام کوئی نہیں کر رہے ان کے گھروں کے اندر جس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم پاکستان سٹیل مل کو اور وہ جو زمین وہاں پہ ہے اس کو پرائیوٹائز کر کے وہاں پہ کوئی ایکنومک زون بنا لیں اسی طرح پی آئی اے کا جو فنانس منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا چھے سو ساڑھے چھے سو ارب کا خسارہ وہاں پہ وہ آج تکر کر چکی دی ہے جس کو آج آپ کو ہولڈنگ کمپنی میں پارک کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ ہم اس ائر لائن کو وہاں پہ پرائیوٹائز کے لیے تیار کر سکیں تو مجھے بتائیں اگر یہ نقصان ہم نے نہ کیا ہوتا ان ساڑھے چھے سو ارب کے ہم نے سکول ہسپتال پورے پاکستان میں بنائے ہوتے تو اس کا کیا کوئی محمد اورنگزیب صاحب کو یا علی پرویز کو فائدہ ہونا تھا کہ پاکستان کی عام عوام کو ہونا تھا اور جہاں تک سفری سہولت کی بات ہے تو پی آئی اے پی آئی اے کی بھی سفری سہولت آپ کے سامنے ہیں باقی تین چار پرائیوٹ ائر لائنز جو ہیں ان کی بھی سفری سہولت آپ کے سامنے ہیں معاظنہ کر لیں تو اس کے اندر کونسی بہتر ہے اور کونسی بری ہے تو ہم نے کیا ان چند ہزار ملازمین کے لیے ہم نے یہ اربوں روپے کا بوجھ جو ہم بعد میں خسارے کی شکل میں اور نوٹ چھاپ کے مہنگائی کی شکل کے اندر عوام ملک صاحب ملک صاحب ہمیں ہمیں دیکھیں ہم تو آپ کے جو اتحادی ہیں وہ کیبنٹ میں تو نہیں ہے لیکن آپ کی حکومت انہی کی وجہ سے موجود ہے ایک اور اتحادی کی بات کر لیتا ہوں ایم کیم پاکستان نے بھی کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیویلمنٹ فنڈز برائے راست ان کے ایم این ایز کو کراچی کے لیے ہیدر آباد کے لیے میر پر خاص کے لیے دیگر علاقوں کے لیے دیے جائیں تو کیا آپ مطالبات مان رہے ہیں آپ کی حکومت یا پھر ان کو بھی کوئی بائیکارٹ کر کے یا دھمکی دے کے اپنے مطالبات منوانا پڑیں گے ایم کیم پاکستان کو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ شباز شریف صاحب بلکل اس چیز کا احساس رکھتے ہیں کہ مخلوط حکومت کے اندر جو بھی وعدے ہمارے ساری اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہوئے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ ایم کیو ایم ہیں انشاءاللہ بھرپور انداز کے اندر انہوں نے بلکہ یہ ذمہ داری جو سابق یہ جو سابق فینینس منسٹر اور اب فورن منسٹر اور ڈیپیوٹی پرائیم منسٹر عصاق ڈاری صاحب کے ذمہ لگائی ہوئی ہے ان کی ساری جماعتوں کے ساتھ مشاورت مکمل ہو چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جو وعدے ہوں گے وہ پورے بھی کیے جائیں گے اور خاص طور پہ کراچی کی جو آپ نے ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کی ایک جھلپ آپ نے فینینس منسٹر صاحب کی تقریر میں بھی سنی ہے جہاں پہ کے فور منصوبے اور باقی کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ ہیدر آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو مخصوص وہاں پہ ریسورسز کو وہاں پہ اناؤنس کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق ہم اس مخلوط حکومت کو ایک بالکل اچھے انداز کے اندر آگے لے کے چلیں گے اور سارے وعدے انشاءاللہ اپنی چادر کے اندر رہتے ہوئے اپنی آئی ایم ایف کی شراکتداری کے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے چلیں بہت شکریہ علی پروید ملک صاحب اور بات تو آپ ٹھیک کر رہے تھے کہ ایک طرف تو اتحادی ہیں یا جو وہ جماعتیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اور دوسری طرف آئی ایم ایف کی بھی شراکتداری ہے برحال ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جا واپس آئیں گے سید نوید کمر صاحب سابق ودیر خدانہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ ہمارے روبروں ہوں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم آج قومی اسیملی میں پیش کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں سینٹ میں بھی وہ ذمہ داری ہے وہاں بھی پیش کر دیا گیا اس وقت سینئر سیاستدان پیپلز پارٹی کے مرکز رہنمہ سابق وفاقی وزیر جن کے پاس خزانہ کا بھی پورٹفولیو رہا پرائیوٹ آئیڈیشن کا بھی دفعہ کا بھی سید نوید کمر صاحب ہمارے روبروں ہیں بہت شکریہ سائیں آپ نے وقت دیا اب پہلے تو مجھے یہ فرمائے کہ بہت بجٹ آپ نے دیکھے آپ نے خود بھی پریزنٹ کیے آج کا جو بجٹ پیش ہوا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں معیشت سنبھل جائے گی ریلیف مل جائے گا ملک آگے بڑھ جائے گا دیکھیں بھائی اس وقت ہم صرف اس چیز پہ جا سکتے ہیں جو کہ تقریر پرینسمنس آپ نے کی مجھے پتہ ہے کہ ڈیٹیل میں جب جائیں گے تو کئی اور چیزیں سامنے آئیں گے مثلا انہوں نے کہا کہ سیلس ٹیکس میں ہم نے رد و بدل کیا 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 ہے کس آئیٹم پہ لگایا ہے کس پہ بڑا ہے کس پہ تھوڑا بڑا ہے یہ تو کوئی بھی ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں تو جب ڈیٹیلز دیکھیں گے تو ہم اس پہ کامنٹ کر سکیں گے ایک جو ایکسپیکٹڈ چیز تھی کہ انکرچہ انپوٹس پہ ٹیکس جو ہے وہ لگے گا اور کہیں بہت زیادہ بھی لگے گا وہ نمبر سے جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کیونکہ ایک ہی پرفارمنگ سیکٹر رہا ہے جی جی سال میں اس آج کی بھی جو انہوں نے پریزنٹیشن کیا اس میں اگرکلچر سیکٹر سہی جو گروہ تھا یہ وہ آپ کو اوورال گروہ جو ہے 2.4 والی اس کی وجہ سے وہ 6.4 باقی مینیفیکٹرنگ بھی کم ہوئی ہے سہب وہ بھی کم ہوا ہے سرویس سیکٹر ایک جو گولڈن گھو سے اس کو تو نہ آپ زبا کر تو اس میں اگر اگرکلچر پروڈکٹویٹی ہماری کم ہو گئی تو پھر اگلے سالوں میں تو آپ کے پاس کوئی سیویئر نہیں ہے آپ کی سیلویشن ہی اس میں ہے کہ آپ کی اگرکلچر کو بوست دو اور آپ آئی ٹی انڈسٹری کو بوست دو یہ تو آپ کی فیوچرسٹک ووٹ تو یہ کہہ دینا کہ ریشنلائزیشن کر رہے ہیں مطلب کیا کیا نام دیے جاتے ہیں کبھی آئے میں تو وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی میں یہ ہے کہ انفلیشن حالانکہ دو تین سال سے کافی ہائے رہا ہے لیکن پچیس پرسنٹ سیلوریز کی انکریز کی جو گریٹ کے اپلائیز ہیں اور لکھا ہوا کتاب میں بائیس پرسنٹ ہے انہوں نے اناؤنس بھی بیس پرسنٹ کیا سو پتہ نہیں کہ وہ دونوں میں سے کونسا ہوگا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس سائٹ پہ ضرور ملا ہے اچھا یہ فرمائے یہ فرمائے کہ یہ موجودہ حکومت ان کے پاس تو وہ مطلوبہ نمبر بھی نہیں ہے کہ اکثریتی پارٹی بنے یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے اقتدار میں ہے آپ لوگ آج روٹ گئے بائیکارٹ کیا پھر نائب وزیراعظم وزیر خارجہ عساق ڈار صاحب آپ کے پاس آئے کیا یقین دھیانی کروائی انہوں نے آپ تو چونکہ موجود تھے ان کے ساتھ ملاقات میں کہ پھر آپ لوگ واپس آگئے دیکھیں اب بات یقین دھیانی کی اتنی نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے آگے سارے سسٹم کو چلانے یا نہیں چلانا ہم کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جسے ملک کو بھی نقصان ہو یا جمعید کو نقصان ہو تو وہ تو ان کو بھی پتا ہے اس وجہ سے ہم ہمارا خیال تھا کہ جو ہماری اگریمنٹس ہوئی تھی حکومت سازی کے وقت اس کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ سب ایمپلیمنٹ ہونے چاہیے اس کے کچھ تو پوائنٹس ایمپلیمنٹ ہو گئے جو تو آپ سب کے سامنے ہیں کونسٹیوشنل پوزیشنز کا گورنس کا کچھ بی آئی سپی کا لیکن جو بجٹ ریلیٹڈ ایشیوز تھے ان کو سالٹ کرنے کے لیے ہماری ملٹیپل میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی ہیں اور خاص کا پی ایس ڈی پی پی ایس ڈی پی پہ ہمارا اس میں اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ چاروں صوبوں کے پی ایس ڈی پیز جو پیڈل لیول کی ہیں وہ دونوں کی اگریمنٹ کے بعد ہوں گی کوئی اگریمنٹ نہیں کیا بلکہ کوئی بریفنگ تک نہیں دیکھیں یہ ہمارے دوست جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اعتماد میں لیا اعتماد سے کیا مطلب ہے مطلب ہے اگر جو بھی آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں آپ نے لگا دیا اور ہمیں بتا دیا کہ جی ہمیں یہ ٹیکس لگانے چاہتے ہیں آپ سے پہلے آپ سے پہلے وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک صاحب ابھی بات کر رہے تھے آپ سے پہلے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے شیئر کی ہیں یہ چیزیں جو آج یار میرے بات سمجھیں شیئر سے کیا مطلب ہے اگر انہوں نے جو بجٹ آج تقریر کی ہے وہ ایک دن پہلے ہمیں اس کا تھوڑا سا پکچر دکھا دی یہ کنسلٹیشن تو نہیں ہوتی یہ پارٹنرشپ نہیں ہوتی پکچر دکھا دینا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں is not کنسلٹیشن it is not input it is just briefing ہاں ٹھیک ہے briefing دیتی ہم نے سنگی اگر ہم سپوز تو standing committees نہیں ہیں لیکن اگر ہوتی ہیں تو ہم finance committee میں بھی ان کو بلا کے کہتے تو یہ ہمیں بتاتے تو یہ ہمارا input نہیں ہوا یہ صرف یہ ہوا کہ یہ جو کرنے چاہ رہے تھے وہ بجائے اس کے کہ ہم آج سنتے تقریر وہ ایک دن پہلے ہمیں سننے so consultation مطلب یا تو پارٹنرشپ ہے یا نہیں ہے ہم ٹھیک ہے اس میں نہیں ہے cabinet میں نہیں ہے تو پھر آج ڈار صاحب نے ڈار صاحب نے کیا پھر وعدہ کیا یقین دھیانی کروائی آپ مطمئن ہوئے آپ نہیں ہوئے ایمان میں دعا گیا نا واپس نہیں ڈار صاحب ظاہرہ چل کے آئے تو ظاہرہ سیاست میں اتنی وزاداری تو ہوتی ہے کہ آپ اگلے کو response دیتے ہیں دوسرا ہمیں امید یہ ہے کہ ڈار صاحب نے ابھی تک لیکن کچھ چیزوں تو ہوئی ہیں جیسے پی ایس ڈی پی میں سندھ گورنمنٹ کا جو کی جو پروجیکس وغیرہ تھے ان کو جو exclude کر دیا گیا تھا انٹرم گورنمنٹ کے زمانے میں وہ اب include کر دیا گیا جو آخر last any see ہوئی ہے اس میں یا کچھ اور اس قسم کی پروجیکس تھے تو ان پر تھوڑی سی پیشرفت ضرور ہوئی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے لکھا ہوا ہے سو ہم بالکل مطلب یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے اس بجٹ کو تو یہ بجٹ تو پاس نہیں ہوگا تو حکومت نہیں رہے گی مطلب یہ تو پھر ایک نئے اس پہ بہران پیدا ہو جائے گا نا اچھا پورا ہم چاہتے ہیں کہ پارٹنرشپ چلے لیکن میوچولی دونوں سائٹ جو ہیں وہ اپنی لچک دکھائیں تاکہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں اچھا پورا زور ٹیکسز پہ جیسے آپ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ اٹھارہ پرسنٹ موبائلز پہ ہو جائے گا فیڈل اکسائز ڈیوٹی سیمنٹ پہ بڑھ جائے گی آپ کی حکومت تھی دو ہزار آٹھ تیرہ میں اسی طرح حکومت تھی ایک سو بہتر چاہیے تھے ایک سو ستائیس آپ کے پاس سیٹیں تھی لیکن آپ نے ریکارڈ ایکسپورٹ کی اس وقت پچیس بلین ڈالر تک آپ کی حکومت لے کے گئی ریمیٹنسز بھی آگے بڑھے تھے ابھی اگر سارا زور ٹیکسز پہ ہے تو جو ایک پری ریکوزٹس ہیں ایکانومی کے ایکسپورٹس بڑھیں ریمیٹنسز بڑھیں ایف ڈی آئے آئے دوسرے سیکٹرز گروہ کریں اس کی بجائے مجھے تو کام از کم سارا زور ٹیکسز پہ ہی نظر آیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو نہیں دیکھیں پاکستان کا ٹیکسز ڈی ڈی پی ریشو اس پورے ریجن میں ہمانکس لویسٹ ہے تو ہمیں ٹیکسیشن بڑھانے کی ضرورت تو ہے یہ کہنا کہ ابھی ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں is not کائی بلکہ ہم جس طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم محنت والا ٹیکس کہیں بھی نہیں کلیکٹ کرتے ہیں جو گھر بیٹے ٹیکس مل جا ایسے ہی سیلریڈ کلاس کو رکھ دیا جاتا ہے قربانی سیلریڈ کلاس کو کر لیا پٹرول پہ کر لیا بجلی پہ کر لیا یا ایڈوانس انکم ٹیکس کے نام پہ اس میں سے نکال دیا بجلی کے بلوں میں یہ تو نہیں ہوتا دنیا میں جہاں ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہاں تو ٹیکس میں نیکے کافی چیز کو دیکھتا ہے اور اب وہ ایک لتھار جی سے آ گئی ہے بی آر میں بھی کہ بھی ہاں ٹیک ہے ٹیکس کا جو زیادہ تی رسطہ ہے وہ تو خود بخود آ جائے گا تو پھر اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے تو ہمیں اس کمپلیسنسی سے نکلا چاہیے اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ڈیریک انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انہوے سمجھا جاتا ہے کہ ٹیئر ٹیکس ہے جی جی کہ جس کی جتنی ہو کیپیسٹی اتنا وہ ٹیکس نہیں جو سیلز ٹیکس بہت شکریہ سید نوید کمر صاحب آپ نے وقت دیا اور اسی طرح ناظرین ہم علی پروید ملک صاحب اور مفتا اسماعیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں پارلیمان میں بجٹ پیش ہوا ہے اچھی بات ہے پیپلز پارٹی واپس آگئی ہے اب بجٹ ڈیبیٹ ہوگی ان کی پرپوزل دائیں گی ساتھ ساتھ پی ٹی آئی بھی ایوان میں موجود رہی گو کہ انہوں نے نعرہ بادی کی لیکن ایوان میں موجودگی سے ایوان کی کاروائی کو کم از کم لجٹ میں سے ضرور ملتی ہے خدا کرے کہ ہماری معیشت درست سمت میں جائے لوگوں کو ریلیف ملے اور پاکستان آگے بڑھے اپنے میزمان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ